گوڈ مارننگ فرنڈز ویلکم تو آر یوٹیوب چینل سر عبدال ستر خان آج ہم 1.3 The Cop and The Anthem اس چیپٹر کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے سمجھ لیجیے کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے ایک ایسی آدمی کی جو جیل جانا چاہتا ہے اب کوئی جیل کیوں جانا چاہتا ہے لیٹس سی سٹارٹ ویڈ آئیس بریکرز آئیس بریکرز کے ساتھ شروعات کریں گے سب سے پہلے ہے کہ ways to protect from cold climate cold climate سے آپ اپنے آپ کو protect کرنے کے لئے کیا کریں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ سویٹر پہنیں گے آپ گھر میں رہیں گے آپ بہت بڑی رضائیاں چادر اوڑ کر سویں گے یا پھر روم میں روم ہیٹر وغیرہ لگائیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں so you can do like this now next start with the introduction of the writer who is the narrator narrator کون ہے O. Henry 1862 to 1910 یہ O. Henry جو ہے pen name سے یہ لکھتے ہیں ان کا اصل نام کیا ہے William Sidney Potter یہ ایک American writer ہے اور وہ اپنے pen name O. Henry کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ ایک بہت ہی بچپن سے بھراشیس reader تھے he started a humorous weekly The Rolling Stone انہوں نے پہلے ایک humorous weekly start کیا تھا ایک magazine جس کا نام تھا The Rolling Stone جب وہ اس میں fail ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا Houston Post نام کو ایک اخبار جوائن کر لیا وہاں reporter columnist اور occasional cartoonist بن گئے ہو The story The Cop and The Anthem is one of O. Henry's well-known stories یہ The Cop and The Anthem جو ہے یہ O. Henry کی ایک well-known story ہے To describe his style of writing people often use the term smile with tears اب ان کا style of writing کو explain کرنے کے لئے لوگ کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ smile with tears یعنی کہ یہ مسکران بھی دیتے ہیں آنسو کے ساتھ which implies this twisted way of thoughts and endings in almost every story جو ان کی کہانیوں میں سے جھلگتی ہے In this story the main character Sophie is a vagabond and a person with a criminal background اب اس کا جو main character ہے وہ Sophie جو ہے وہ ایک criminal background کا آدمی ہے he makes different plans to re-enter the prison as he has no shelter to protect himself from the severe winter وہ جیل جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی shelter نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے آنے والے winter سے سردی کے دنوں سے The story ends in an unexpected way O.Henry has depicted Sophie's futile attempts to get arrested in a very humorous VN اب یہ جو کہانی ہے یہ اس میں بہت سارے twist and turns ہے اور O.Henry نے اسے اچھی طریقے سے بیان کیا ہے The cop and the anthem is کہانی ہے آزادی اور خید خانہ اس کے بیچ داستان کو بیان کرتی ہے اور Sophie کہتا ہے کہ آزادی جو ہے مزری اور وری جسے بہت سارے پریشانیاں ہیں اور بہت سارے فکر وری ہیں اور confinement prison میں وہ کیا کرتا ہے اب آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جو نوٹس ہے انہیں انتہیں میں جب وہ بیان کرتے چلے جاتا ہے تو اسے آخر میں Sophie کو سماج میں آجاتا ہے کہ اسے سخت منت کرنا پڑے گی اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لئے Sophie faces the irony of it as the moment he realizes the real freedom lies in a virtuous life he is taken into confinement اور Sophie جو ہے وہ ایک بہت زیادہ مشکل حالات یعنی تنس کا شکار ہو جاتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ آزادی جو ہے وہ پاکیز زندگی virtuous life میں ہے یعنی ایک شانت زندگی میں ہے جنہا کہ وہ اسے سمجھ میں کہاں پر آتی ہے جب وہ خید خانے میں confinement میں ہوتا ہے جیل میں ہوتا ہے پریزن میں ہوتا ہے let's begin چلے سٹارٹ کرتے ہے Sophie lift his bench and strolled out walk in a leisurely way یعنی جس میں اس کو بہت آرہ مل رہا ایسا ہوت stroll کر رہا تھا stroll کر یعنی خچائل خدمی کر out of the square and across the level sea of asphalt where Broadway and 5th avenue flow together اب یہ ایک ایسے سمندر کیناری پاس تھا جہاں پر Broadway 5th avenue جو ملتے تھے اب Broadway he turned and stopped at a luxurious cafe اور Broadway ایک بہت بڑا سڑک ہے ایک بہت بڑا راستہ ہے جہاں پر ایک بہت بڑا cafe ہے وہ رکھ جاتا ہے سوپی had confidence in himself from the lowest weight of his west upward اور سوپی کو کیا تھا اپنے آپ میں بہت زیادہ اس کو confidence تھا اور اس نے اس کا جو اپنے آپ پر احتیمات تھا وہ بہت زیادہ تھا اس نے شیوان اور اس کو کوٹ 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 کیا تھا ساف کیا تھا اور اس کا جو اس کا black bow جو لگا تھا یعنی کہ tie کے بجائے bow لگاتے ہیں گلے میں جب کوٹ پہنتے ہیں تو وہ بہت اچھا تھا جسے ایک lady missionary جو thanksgiving day کے دن اسے gift کیا تھا thanksgiving day کیا ہوتا ہے the fourth day of november marked by religious observance and traditional means in thanksgiving day میں کیا ہوتا ہے یہ november کا جو fourth thursday ہوتا ہے اس میں یہ ایک religious observance اور traditional meals کے ساتھ میں دیا جاتا ہے if only he could reach a table in a restaurant unsuspected success would be his اگر وہ کم سے کم اس ریسٹورن کے خریب میں بھی پہنچ جائے جس جب وہاں پر کوئی پورشن of him that would show about the table would raise no doubt in the waiter's mind the portion of him that would show about the table یعنی ایسا portion جو اس کا نظر آرہا تھا table کے اوپر تھا اس کیا ہوتا تھا کہ جو waiter ہے اس دیماغ میں کوئی شک نہیں آتا تھا no doubt یعنی کوئی شک نہیں آتا a roasted mallard duck thought sopy would be about the thing with a bottle of wine and then some cheese a cup of coffee and a cigar اب اس نے ایسا پہرابا پہن کے گیا تھا کہ لوگ اس کو دیکھتے اور خوش ہو جاتے سمجھتے کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے لیکن وہ تھک تھا جرائم پیشا one ڈالر for the cigar would be enough cigar کے لئے ایک ڈالر بہت ہوتا تھا the total would not be so high as to call forth any extreme of revenge from the cafe management اور اس کا total جو بل ہوتا تھا وہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس منجمنٹ سے کوئی انتخام نہ لے revenge نہ لے and yet the meat would leave him filled and happy for the journey to his winter island اور جو کھانا ہوتا تھا یعنی وہ جگر میٹ وغیرہ کھا لیتا اور وہاں سے خوشی خوشی نکل جاتا winter island کے طرف اب یہ winter island کیا ہے اب یہ دیکھیں کہ ہم آگے کیا بیان کرتا ہے but as Sophie set foot inside the restaurant door the head waiter 's eye fell upon his tattered trousers and decadent shoes جیسے ہی Sophie نے اپنا خدم restaurant کے دروازے میں رکھا اس کا head waiter تھا اس کی آنکھ جوت وں پر اور اس کے trouser پر گئی tattered trouser یعنی پھٹی پرانی trouser تھی پرانی eyes fell upon یہ ایک phrase ہے and decadent shoes decadent old and worn out یعنی پھٹے ہوئے اور پرانے strong and ready hands turned him about and conveyed him in silence and taste to the sidewalk and averted the ignoble fate of the مناز ملا لاد اب کیا ہوا کہ اس نے اچانک وہ پلٹ گیا اور پلٹ کر وہ خاموشی سے sidewalk کرنے لگا اور ignoble fate of the مناز ملا لاد یعنی کہ اسے بہت زیادہ بیز جاتی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس لئے وہ وہ پلٹ گیا سوپی turned up broadway سوپی broadway کی طرف مڑ گیا it seemed that his route to the covetted island was not to be an easy one اور اسے سمجھ میں آ گیا کہ جس جزیری کی طرف جانے والا تھا covetted یعنی greatly desired یعنی بہت چاہنے بہت زیادہ خوہش ہے اس کی some other way of entering the limbo must be revised اب اس نے کیا کیا کہ اس نے کوئی دوسرا راستہ نکالنے کی کوشش شروع کر دیا limbo must be devised limbo border place between heaven and hell یعنی جنت اور دوزخ کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے یعنی جسے آپ جیل خانہ بھی کہہ سکتے اگلے ویڈیو میں آپ دوبارہ ملاخات ہوگی تب تک لئے good bye لئے اگلے ERE